نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک ڈیجٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوپ آکاش فرما اور میرے ساتھ ہیں کرائیم تک کے ڈپٹی ایڈیٹر چراغ گوٹھی چراغ بہت مسوگن ہے آپ کا اور الوش یادو ماملے سے جڑی ایک بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ الوش یادو کے اوپر جو ڈرگ سمندھی جو دھارائیں لگائی گئی تھی اس میں ایک دھارا میں تبدیلی کی گئی ہے چراغ کیا خبر ہے اور جو بدلاؤ کیا گیا جسے کلریکل مشٹیک کہا جا رہا تھا اس کو ٹھیک کرنے کے بعد اب یہ کیس کی سستتی میں ہے کیا اسے الوش یادو کو ملی ایک چھوٹی راہت کہیں دیکھیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ بڑی راہت ہے میں بتاتا ہوں کیسے یہ بڑی راہت ہے جو پہلے ایک سیکشن تھا اس میں آٹھ بٹا بیس اس کو ہٹا دیا گیا ہے جو انٹی پیس کی دھارہ تھی اس کے جگہ آٹھ بٹا بیس کر دی گئی ہے ادھی چاہے کلریکل مشٹیک کچھ بھی ہو ایک بار تھوڑا سا سمجھا دیجئے دونوں میں ہٹ بٹا بیس جو ہے دراصل ڈرگ کے کٹیگری ہے اس میں یہ مینچن کیا جاتا ہے کہ یہ جو ساپ کا زہر ملا تھا یہ آشدی ہے اس سے سمبندد اس کو کٹیگرائز کرنے کے لیے دھارہ بدل دی گئی ہے یعنی کہ یہ ویسا ڈرگ نہیں ہے جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں اس کو آشدی کے طور پر آپ اس کو سمجھ ایسا یہ نشا ہے لیکن اس کیٹیگری میں آتا ہے کہ نشا تو وہ ٹونک بھی ہوتا ہے جو لوگ خانسی میں پہتے ہیں لیکن ایک لیمیٹڈ ماترہ میں وہ آشدی ہے اور اس سے اوپر وہ فر نشا ہے تو ایک تو یہ کیٹیگری دوسرا جو سب سے بڑا سوال جو کوٹ نے پوچھا کل جب یہ بیش کیا تھا ہیلوش کو کہ آپ نے ستائیس اور ستائیس ایک کیوں لگائی یہ دونوں ہی دھارائیں جو سمبندد ہے وہ ہے سیل اور پرچیز اور کنزمشن سے پوزیشن سے یعنی کہ جو شروعات سے ہم لوگ انو بات کر رہے تھے جس میں ہم یہ منشن کر رہے تھے کہ کیا آدھار ہے کل یہی بات کوٹ نے پوچھی کہ کیا آدھار ہے اس لگانے کا تو نویڈا پولیس نے کہا کہ ابھی ہم جانچ کر رہے ہیں تو کوٹ نے کہا کہ ابھی تو پریاب ثبوت نہیں ہے اس کو لے کر تو ان کا ابھی ہماری جانچ چل رہی ہے اس کو لے کر اب اس کو راہت بول دیجئے کہ سوال تو کو اٹھا دیا انہوں نے دھاراؤں پر جو دو لگ آئی یعنی کہ ایک تو آپ نے اس کو بتایا آشدی چلیے پہلے آپ نے clerical mistake میں اس کو ڈرگ بتا دیا ڈرگ دیکھیں مجھے یاد ہے میں ڈرگ کی کبرے کرتا تھا یہ ڈرگ آتا تھا میاؤں میاؤں وہ ایسے ڈرگ ہوتے تھے مطلب بہت high quality کے ڈرگز ہیں اور اس میں کچھ آشدی سے بنتے ہیں کچھ الگ طریقے سے جو ہے وہ chemical سے بنتے ہیں تو اور اس کا impact بھی الگ الگ ہوتا ہے یہ کیسے یہ کیسے کیٹیگرائز ہوتا ہے کہ فلا شخص نے جو ڈرگ کی جتنی قوانٹیٹی لیا ہے وہ آشدی کے لیبل پر ہے اس سے اوپر وہ ایک پیرامیٹر قانون میں پرسکرائب ہے کہ آپ کمرشل قوانٹیٹی کیا ہے ایک پرسل کنزمشن کتنا کر سکتے ہیں اور اس سے اباؤ اگر آپ کریں گے تو نیچرل ہی وہ crime تو اس کو اس کیٹیگری میں رکھا گیا ہے آٹھ بٹا بائیس اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم ہے ستائیس اور ستائیس اے اس پر سوال کھڑے کر دیا ہے کورٹ میں کہ بھائی یہ دھارہیں کیوں لگائی گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب بہت سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ایک تو سیل اور پرچیز کہ آپ سیل اور پرچیز سے لینڈین کے آپ ڈرگز کا یا پار کاروبار کر رہے ہیں دوسرا جو ایک دھارہ ہے وہ ریلیٹڈ ہے کہ پوزیشن سے کہ آپ کے پاس سے وہ برامدگی ہوئی ہے تو یعنی کہ یہ تو دونوں ہی چیزیں تو یہ کیوں لگائی ہے فر نویڈا پولیس نے جب کوئی آدھار فوری طور پر آج کی تاریخ میں نظر نہیں آتا تو کیوں لگا دی نویڈا پولیس جسے خود ہی کلیریکل مشٹیک اور تمام چیزیں بتا کے پیچھے اٹھنا پڑ رہا ہے جو سیکشن ستائیس ڈی پیس ایکٹ ہے وہ ہے کسی وقتی کا نارکوٹیک ڈرگ کا استعمال کرنا یعنی کہ آپ اس کو کنزیوم کر رہے ہو اور ستائیس اے جو ہے وہ ہے کہ کسی وقتی کے دوارہ نارکوٹیک ڈرگ خریدنے میچنے فینانس تو ان دونوں میں الوش کہاں پہ کھڑا ہے آپ سوچیں اس پر ہی سوال کھڑے کر دیئے کوٹ نے تو اس کا مطلب تو بہت صاف ہے کہ کوٹ کو اب یہ بتانا پڑے گا نویڈا پولیس کو کہ بھائی یہ جو آپ سیکشن لگا رہے ہو کیوں لگائیں بتائیے نا کیا آدھار کیا ہے کیا وہ سپورٹ پر تھا کیا اس کے پاس سے ریکاوری ہوئی ہے کیا اس کے پاس وہ سیل پرچیز میں شامل تھا کیا اس نے کنزیوم کیا تھا کہیں پر کیا چین ہے یہ کہاں سے لنک اپ آپ کر رہے ہیں اس کیس کو الوشتے کہاں سے جوڑ رہے ہیں اگر لنک اپ کر رہے ہیں تو لائیے ثبوت ثبوت دکھائیے آپ یہ بہت سیوئر سیکشن ہے اگر یہ ملنے کا مطلب ہی صاف صاف ہوتا ہے پولیس کیسے لگاتی ہے دھارائیں کیسے لگاتی ہے پولیس کسی کیس میں دیکھیں ان کے اپنے لیگل جو پروسیکوشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کئی بار اس سے بھی سہمتی سے لگاتی ہے کئی بار کچھ ایویڈنس تو ہوگا نا کچھ آدھار تو ہوگا نا وہی بات ہے نا کسی کو آپ ڈاکو بتا رہے ہیں تو آپ کے پاس ڈکیتی ڈالنے کا کچھ پروف ہوگا نا دیکھیں کانون کی کتابوں کے حساب سے ہی چلنا ہوتا ہے نا کہ جہاں آپ کو یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو پٹیکولر تو کانون کی حساب سے ہی تو انہیں دو قدم پیچھے آنا پڑا نا کہ یہ نہیں کلریکل مشٹیک ہوگئی یہ ڈرگ نہیں اوشدی کی دھارہ لگنی ہے اس میں تو وہی تو میں بات کہہ رہا ہوں پبلک نہیں سمجھ پاتی نا آپ کسی کا مان بھنجن کر رہے ہیں اس کو پوری طریقے سے اپرادی ٹھہرا دے رہے ہیں پبلک کی نظر میں حالانکہ اس کی اپنی ایک آڈینس ہے لیکن پھر بھی ایک بٹا تو لگا نا اس کی ساپ پر ایک دھبا تو لگا نا اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں سب کلریکل مشٹیک ہے وہی حاصلہ بات ہے نا دوسری آپ بات دیکھئے کہ گانجا سمیک اس کے علاوہ ساپ کا زہر یہ الگ الگ نشے کے ایک وہ ہے کٹیگری لیکن اور سب کی اپنی ایک ماترہ ہے کہ اس اتنی ماترہ تک you can consume اس کے علاوہ اگر آپ اس کو یہ اپراد کی شرنی میں آجاتا ہے کہ بھئی آپ نے اگر اتنا کرا جیسے کہ آپ پرمیسیبل لیمٹ ہوتی ہے ڈرنک کرنے کی بھی کہ آپ ڈرائیو کرتے ہوئے ایک پرمیسیبل لیمٹ ہے اتنا آپ ڈرنک کر سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کریں گے تو اپراد کی شرنی میں آجاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ایسے ہی ڈرگز میں ہوتا ہے لیکن کچھ ڈرگز تو بالکل ہی بینڈ ہے کچھ ہے کہ آشدی کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہو یہاں پر یہ آشدی ہے اور اس کو ایک پرمیسیبل لیمٹ تک اگر یہ اپروو ہو جائے سوال یہ ہے کہ پہلے تو وہ آشدی برامت کس سے ہوئی برامت کس سے ہوئی اس کا سورس کیا تھا اس کی سیل پرچیز میں کون شامل تھا وہ کس کے برامت کی سے ہوئی کس نے کنزیوم کی یہ ساری ایسے بات ہیں اس میں الوی شیادو کہاں دکھائی دی رہا ہے میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ جب یہ ساری چیز ہے جب کوٹ نے بھی یہی پوچھا کہ یہ دو سیکشن آپ نے اپنے پوست کی ہیں سیکشن ستائیس اور ستائیس سے یہ کہاں اپلیکی بل ہو رہے ہیں اس کیس میں آپ بتائیے انہوں نے کام جانچ کر رہے ہیں اور اسی کو لے کر نویڈا پولیس نے اور تمام جگہوں پر کلی کھبر چپی کہ انڈی پیس ایکٹ ہٹ گیا ایسا نہیں ہے انڈی پیس ایکٹ ہے بھی اس کیس میں لیکن کچھ دھاروں میں جیسے میں نے بتایا سنشوڈن ہو گیا دو دھاروں پر سوال کھڑے ہو گیا پلس اس معاملے میں اب آنے والے وقت میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ نویڈا پولیس کی کوئی بلکل ایک ایک چیز کلیر کرنی پڑے گی ورنہ وڈرو کرنا پڑے گا پیچھانا پڑے گا کیونکہ اگر آپ اس طرح سے کیس کسی پر لگا رہے ہیں بینہ ایویڈنس کے ابھی تک تو کوئی ایویڈنسی نہیں ہے تو یہ تو صاف ہو گیا لیکن جہاں تک جمانت کی بات ہے اب جمانت کے لیول پر ایلویش یادہو کا معاملہ کیا دو قدم آگے بڑھ رہا ہے کوئی رہت اس میں یا بھی بھی ایز ایٹیز ہے کب بیل لگاتے اور کب ان کو ریلی ہیلتا ہے یہ الگ بات ہے لیکن سوال ہی اٹھتا ہے کہ جو ہم شروعات سے انوپ بات کر رہے تھے جس پر ہم نے بار بار یہ بات بولی کہ ایویڈنس تو دو ہم آپ کی بات کو ماننے کو تیار ہیں ہم نہیں کہہ رہے نویڈا پولیس گلت بول رہی ہے آپ سبوت تو لاؤ وہی بات کل کوٹ نے کہی کہ آپ نے یہ دو سیکشن تو سیدھا سیدھا اس سے جڑے ہوئے ہیں سیل پرچیز اور پوزیشن سے کہاں ہیں بتائیے تو انہوں کا ہم جانچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ جانچ کر کے بتائیے جلدی کوئی آدھار نہیں لگ رہا ان سیکشن کا انہوں نے سب بول دیا کوٹ نے اور جو آپ نے عوشدی والی بات کئی ہے عوشدی آپ نے ٹھیک ہے وہ نشے کے طور کس سے برامت ہوئی وہ سپیرے تھے جن سے برامت ہوئی تو اس میں الوش کا کیا کنیکشن وہی نا کہ الوش نے بھیجی کیا وہ یہ بتائیے یا الوش کی کہنے پر وہاں پہنچی وہ تو راہل نے کسی سے سمپرک کیا راہل لے کا راہل اور دو چار پانس سپیرے تھے اب راہل کو کس نے ڈر اٹ کیا کہ الوش نہیں کیا الوش اور الوش تک ایک مخبر خاص نے الوش سے بات کی یہ بات بولتے ہیں نا ہمیشہ اور الوش نے نمبر دیا راہل کا اور پھر راہل نے جو ہے یہ سارا آرینجمنٹ کیا تو کہنے کا مطلب ہے آپ سیکوئنس تو جو بول رہے ہیں وہ تو آپ اسٹیبلش کیجئے باتچیت سے کچھ نہیں ہوگا مینکا گاندھی کی جس اورنیجیشن نے پورا اسٹنگ کیا قطع طور پر اس کے بعد چیزیں یہ اسٹیبلش ہوئی ہیں ان کے جو پروف ہیں سو کالڈ ڈاکومنٹس ہیں پروف ہیں وہ کتنا ایڈمیسیبل ہیں کوٹ میں نہیں نہیں پروف اگر ہے تو وہ ابھی تو نہیں دکھا رہے ہیں کوئی بھی پروف وہ تو ہمیشہ سے ہی کہہ رہے ہیں ہمارے پروف ہیں اور ہم نے پولیس کو دی دیا پولیس کہہ رہی ہے ہم نہیں آپ کو بتا رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے جب سب کے پاس پروف ہے تو پورے میں آ کر جب کورٹ مانگتی ہے ثبوت تو پھر کیوں نہیں دیتے ثبوت جب کورٹ نے ایکل کہہ دیا کہ بھائی ان دو دھاروں میں تو آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے تو پھر ادھر ادھر کہہ رہے ہیں کہ ہم جانچ کر رہے ہیں یعنی کہ اگر ایویڈنس ہوں تو پیش کر دو ایویڈنس ہے کہ یہ ایویڈنس ہے ہم بھی مان لیں گے اگر ایفیڈنس ہوں کے بلکل مانیں گی کیوں نہیں مانیں گی ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ نویڈا پولیس نے انویسٹیکیشن خراب کی ہے ہمیں تو جو دکھ رہے ہیں ہم وہ بول رہے ہیں کہنے کا مطلب ہے سچ تو سامنے آنا چاہیے سچ سامنے آنا چاہیے سچ جانچ سے ہی سامنے آئے گا اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن جب ڈھنکے کی چوٹ پر بار بار یہ کہا جائے کہ ثبوت ہمارے پاس ہیں تو پھر اگلی نظر کوٹ کی طرف جاتی ہے کہ پھر وہ ثبوت کوٹ میں پیش کب ہوں گے کیوں نہیں ہو رہے اور کلریکل مشٹیک بتا کر کیوں پہلے گلتیاں کی جاتی ہیں اور بعد میں ان کو صدھارا جاتا ہے ان ساری چیزوں سے جو ساکھ پر بٹا لگتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے لیکن ایک چیز اور بھی ہے نوپ اس میں کلریکل مشٹیک آپ اتنا بڑا دپارٹمنٹ اینوائیڈا پولیس کلریکل مشٹیک کیا مطلب یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ چلے گئے کورٹ میں اور وہاں سے اگلے دن آپ توچھئے آر اوپی کو اس کے لئے پیش کیا جا رہا ہے کہ کلریکل مشٹیک ہے مطلب یہ تو بڑا عجیب سی ستھی کہ کلریکل مشٹیک پولیس کر رہی ہے فیلال یہی بتایا گیا آپ چلے کتنے امپورٹنٹ وہ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں وہ ایز این ایویڈنس ان کو کورٹ میں لیکن کلریکل مشٹیک کہہ کر نویڈا پولیس نے اپنی طرف سے اس پورے ماملے پر فوری صفائی دی ہے لیکن اگلی سنوائی میں کیا ثبوت پیش ہوتے ہیں اور کس طریقے سے اس پورے ماملے کو نویڈا پولیس کورٹ میں پیش کرتی یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا بہت بہت شکریہ چراغ سمام جانکاری کے لئے آپ کا یہاں رک رہے ہیں لیکن آپ کہیں جائیے گا نہیں بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک ڈیجریل